اور یہ ایس آئی کی رپورٹ میرے ہاتھ میں ابھی شیک پوائنٹ نمبر بیس پہ آئیے جس میں یہ بھی لکھا گیا ہے ایس آئی کی رپورٹ میں کہ اورنگ زیب نے کس طرح سے اور یہ ان کے خود کے آٹو بائیگرفی میں ماسٹری عالم گری میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ کافروں کے مندروں کو اور ایسے ستانوں کو توڑ گراؤ اور اس میں صاف ان کے عدکاریوں نے پھر کاشی وشوانات کے مندر کو گرائیا ہے یہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے انہوں نے اس کتاب کا بھی ذکر کیا ہے بلکل انجنا ایک اور اس میں اہم بات ہے جو آج وشنو جین اپنے پریس کانفرنس سے بتا رہے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ جب ایس آئی سروے کر رہی تھی تو تہکانے سے ایک ٹکڑا شلالیک ملا اور وہ ٹکڑے میں چکی شلالیک تھا لیکن جب اسے دیکھا گیا تو اس کا ایک ٹکڑا ایس آئی کے پاس پہلے سے تھا جب نائنٹین سکسٹیز میں یہاں پر ایس آئی نے اپنا کچھ کام کیا تھا اور اس سلالیک کو جب آلمگیرے سے ملایا گیا تو وہ پورا کا پورا سلالیک وہی ہے جس میں کہا یہ گیا کہ جب اورنگ جیب نے آرڈر دیا تھا جو فرمان دیا تھا وہ پوری طریقے سے میچ کر گیا ہے تو بہت سارے ایسے شد روپ سے ایسے ایسے ایویڈنس نکل کر کے اب ایس آئی نے اس کو سامنے رکھ دیا ہے حالانکہ مسجد سبت کا استعمال نہیں کیا ہے بریجنٹ سٹرکچر سبت کا استعمال کیا ہے ابھی کا جو ورطمان ڈھانچہ ہے اس شبد کا استعمال کیا ہے لیکن مندر شبد کا استعمال ہوا ہے بڑے مندر کا سوروپ تھا پہلے اور ابھی کا جو ورطمان ڈھانچہ ہے وہ اس مندر کے بھگناوشیش پر بنا ہے یہ باتیں وشتو سنکر جین نے کہی ہے اور یہ بڑا کلیر ہے کیونکہ پہلی بار ایس آئی یا سائنٹیفک طریقے سے جو سروے ہوا ہے اس نے یہ سدھ کر دیا ہے ابھی تک تو ننگی آنکھوں سے سب جانتے تھے دیکھنے میں بھی ساف ساف دکھتا تھا اور جو پشمی دیوار جو کی ساف ساف دکھائی دیتا تھا اس کے بارے میں بھی ایس آئی نے کہہ دیا کہ ہاں یہ کسی بڑے مندر کا ہی حصہ ہے تو کل ملا کر کے جو باتیں لوگ جانتے تھے جو آنکھوں سے دکھتی تھی وہ اب scientifically proof ہو چکی ہے ہم اسے scientifically proof اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایس آئی نے بہت scientific طریقے سے یہ پورا کا پورا سروے کیا ہے اور بہت تقریباً ساڑھے آٹھ سو پننے کا یہ جو report ہے آج انہوں نے سارجنک کیا ہے انہوں نے سارے پکشکاروں کو دعالت نے دیا ہے اور اب وہ پوری طریقے سے سارجنک ہو چکا ہے اس میں ایک بات اور آتی ہے کہ اب یہاں سے کیا اب نشت طور پر اس کے بعد جو ہندو پکش ہے وہ زیادہ مجبوتی کے ساتھ آگے بڑھے گا انجرہ بلکل سنجے اگر ہم دیکھیں تو جو شلالیک ہے جو inscriptions ہیں ان کے بارے میں بھی point number 17 میں لکھا گیا ہے کہ انیکوں بھاشا میں دیو ناغری گرنثہ تیلگو کنڑا سب سکرپٹس وہاں پر ملی ہیں سب پرمان ہے اور ایک ایک کر کے سب پرمانوں کو لس کیا گیا ہے جہاں بلکل یہ بھی لکھا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عربی اور پرشین میں جو چیزیں لکھے گئی ہیں وہ loose stone پر لکھی گئی ہیں یعنی اس کا مطلب جو پہلے سے pre-exist تھا جو پہلے سے چنائی کی گئی تھی اس میں سے پتھر نکال کر اس پہ عربی اور فارسی میں لکھ کر واپس اسے لگایا گیا ہے وہ اتنی مضبوطی سے نہیں جڑ پائے ہیں اور سب سے بڑی بات کئی بڑے ہندو مندر جو سناتنی مندر ہیں وہ پششمہ بھی مکھ ہوتے ہیں یعنی اس میں ایسا کیا جاتا ہے کہ صبح جب سوری کی روشنی آئے تو دیو پرتیماں تک پہنچے لیکن اسلام کی مسجدیں ہمیشہ پروا بھی مکھ ہوتی ہیں اور پششم کی دیوار ادھر ہوتی ہے تو جو ہندو مندروں کے سنگھ دوار ہوا کرتے تھے اس کو انہوں نے ایٹوں سے چند دیا ہے اور وہاں پر چونکہ ادھر کی طرف مو کر کے انہیں نماز ادا کرنی پڑتی ہے تو ایودھیا کے رام مندر میں بھی یہی تھا جو ویوادیت ڈھانچہ تھا اس میں بھی میں نے سترہ نومبر انہیس سو بانبے کو جب میں اچانک وہاں ایسے ہی پہنچا تھا تو میں نے وہاں دیکھا تھا میں خود وہاں پر دیکھنے کا ساکشی ہوں وہاں ہمیں بتائے گا کہ یہ دیکھی یہ سنگھ دوار تھا سنگھ دوار کو بند کر دیا گیا ہے اس کے اوپر کے اوپر تک کی چنائی ہے وہ اس کی چنائی الگ ہے اس کا سٹرکچر الگ ہے اس ستاپتیا الگ ہے اس سمیں کی جو سمائے ریکھا ہے وہ بلکل الگ الگ دکھائی پڑتی ہے یہاں گیانواپی میں بھی سمائے ریکھا بلکل دکھائی پڑتی ہے جو سکائی لائن ہے وہ دکھائی پڑتا ہے کہ وہاں تک ایک دوسرا دوسری سبیتہ کا دوسری طرح کا سٹرکچر ہے اوپر کا سٹرکچر دوسرا ہے تو ایسے میں ASI کی ریپورٹ اس بات کی پشٹی کرتی ہے کہ وہ ایک سنگدوار تھا سنگدوار کے دونوں اور گھنٹیاں بنی ہوئی تھی اندر کے کھمبوں پر دیوی دیوتاوں کے مورتیاں ہیں جنہیں بھگن کیا گیا ہے جنہیں کشتیگرست کیا گیا ہے اور جو پلاسٹر ہے پلاسٹر اور ملبے سے سٹرکچر بنایا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں اب ایسے میں اسلام کے ودوانوں کو یہ وچار کرنا ہوگا کہ اتنے سال تک جو لوگوں نے وہاں نماز ادا کی ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے نماز قبول کی کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ کسی دوسرے کی زمین پر کی ہوئی نماز قبضہ کر کے کی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے یہ تو خیر آدھیاتمیک وشاہ ہے لیکن جہاں تک قانونی وشاہ کا سوال ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اب یاچکہ کرتا اپنی یاچکہ میں سنشودن کر کے اپنی مانگ اور آگے بڑھائیں گے کیونکہ ان کی مانگ کے لیے یہ اے اے سائی کی ریپورٹ ایک بہت بڑا آدھار ہے اور جس میں وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جو شیولنگ کتھے تروپ سے شیولنگ جسے دعویٰ کیا جا رہا ہے اور جسے وضو کھانے میں فوارہ بتایا جا رہا ہے اب یہ مانگ عدالت کے سامنے گوہار لگائیں گے اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ اسے ضرور لگائیں گے کہ یہاں پر جو بھی سائنٹیفک ڈھنگ سے خدا ہی کرنی ہوئے دیکھا جائے کہ جلہری ہے وہ شیولنگ کی ہے یا نہیں پتھر کتنا گہرا ہے پتھر کی کوالیٹی کیا ہے اور کیا جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شیولنگ ہے وہ ہے یا نہیں تو کل ملا کر یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ وہاں جو شلالیک ملے ہیں سولہ سو انہتر کے ہیں جسے وہ آلمگری داستان آلمگری میں بھی لکھا گیا ہے وہ سولہ سو انہتر کے ہیں اتحاس بھی یہ کہتا ہے کہ سولہ سو انہتر میں ہو کیا گیا تھا اور اگر اس کو دیکھیں تو سولہ سو تیرے اسوی کا اس کا حساب آتا ہے اور یہ تمام چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ملان کرنا پڑے گا دو پتھنوں کا ملان تو ابھی ہوا ہے لیکن ان تمام چیزوں کا ملان کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی جسے عدالت میں اب اس رپورٹ کے آدھار پر چونکہ ایودھیا معاملے میں یہ تھا کہ یہ پتا نہیں تھا کب بنائی کس نے بنائی یہ ابھی تک یہ کہا جا رہا تھا لیکن اس کا کوئی لکھت یا شلالک کا پرمان نہیں تھا یہاں تو اگر ہم آج کی بھاشا میں بات کریں تو انہوں نے فرمان جاری کیا اورنگزیب نے کہ وہاں پر مندروں کو توڑ دیا جا اور وہاں مسجد تعمیر کی جائے اور اس کے بعد ان کے سینہ پتی نے اور جنہوں نے وہاں بنائی انہوں نے ایکشن ٹیکن رپورٹ بھی بھیجی کہ جہاں پناہ آپ کے حکم کے تعمیل کر دی گئی ہے اور یہاں ایک مسجد کا نرمان کر دیا گیا ہے آی ادھیا کو جیسے وہ خرد مکہ بنانا چاہتے تھے ویسے ہی وہاں پر جتنے ایسے چونکہ ہمارے مندر ہمارے مطلب بھارت میں جو سناتانی مندر ہیں وہ مندر نہ قبل آدھیاتمی کورجا کے کیندر تھے بلکہ یہاں کے سمردھی کا کیندر بھی تھے اس لئے جتنے لوٹنے والے آئے ان سارے لوگوں نے سب سے پہلے مندروں کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ لوٹنے کے لئے آ رہے تھے اور وہاں سے لوٹ کا مال بڑی ماترہ میں ان کو ملتا تھا چونکہ ہندو مندر بہت سمرد ہوا کرتے تھے اور ان سمردھی کی وجہ سے اور ان کا یہ کہنا تھا اس سمیں کی مانتہ یہ تھی کہ جو کسی دھرم کو نیچہ دکھا دے گا وہ جیت جائے گا اور تلوار کے بل پر یہی کیا گیا لیکن یہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے جب عربی لوگ یا یہ مغل اور منگول یہ سارے لوگ آتے تھے تو ان سارے لوگوں کا یہی تھا اس سمیں کی مانتہ کے مطابق پر سب سے پہلے آدھیاتن پر اور شکشہ کے کندروں پر حملہ کرتے تھے تاکہ وہ یہ بتا سکیں مددو کا میدان ترکوں پر گھم آسا کس سے کس کی چھنی کس نے دی کسے پڑھتا خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اخاڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چترہ درباتھی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک پر